بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن يَامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَن يَامَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرْنْ يَرَحْ اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پائے گا آپ دیکھیں کہ اسلام میں یعنی کسی چیز کو دین اسلام نے فراموش نہیں کیا چاہے برائی کم ہو یا زیادہ اچھائی کم ہو یا زیادہ یعنی کوئی یہ سوچے کہ ہم تو تھوڑا سا غلط کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا ہے کب بھی بچنے والا نہیں اسی طریقے سے نیکی ہے اگر تھوڑا کر رہا ہے تو یہ مس سوچے کہ تھوڑا ہے اس کا کیا عجل ملے گا وہ بھی ملنا ہے اب کچھ ایسے گناہ ہیں جو ناقابل معافی ہیں یعنی اگر ایسا گناہ ہم سے سغزد ہو گیا ہے تو روایات معصومین میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی بکشش نہیں ہو سکتے نمبر ایک ایسے گناہ جو معاف ہونے والے ہیں ہی نہیں نمبر ایک جو شخص سیر ہو کے پیڑ بھر کے کھالے اور رات گزارے اور اس کے آس پاس میں کوئی ایسا مومن ہو جو بھوکا ہو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کسی بھی قیمت پہ بکشش نہیں چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو کچھ بھی کرتا ہو لیکن یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں آزو بازو میں کوئی ملد مومن ہے اور وہی سالم میں زندگی گزار رہا ہے تو اب آپ کے نئے کامال کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں اس بندے پر گواہ ٹھہراتا ہوں گواہ بناتا ہوں اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے حکم دیا لیکن اس نے میری نافرمانی کی میرا حکم ہے کوئی بھوکھا و پیاسا نہ رہنے پائے اسی لئے اللہ نے صدقہ خیرات فطرہ زکاة خم سلے رحمی یہ سب کیوں رکھا کہ تاکہ ان کا حق ان تک پہنچ جائے اور زمانے میں کوئی ایسا نہ گزرے پھر بھی اس نے میری تاتنی کی غیر کی کی کھوٹ تو بہت عائش و آرام بہترین کھانا پینا سب کچھ سارا عائش جیسے ہمارے لیے بنا ہے پرابلم دوسرے کے لیے بنی ہے دین کچھ کہتا کہتے ہیں مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا ایسا انسان بخشش کے لائق نہیں پھر چھاتے امام فرماتے ہیں کس کی بخشش نہیں ہوگی نیکی کی طرف دعوت کرنے کی نافرمانی کے سوا تمہارے باقی تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں ایک شخص ہے نیکی کی دعوت والے کی نافرمانی کے سوا جو انسان نیکی کی طرف دعوت کر رہا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے ایک انسان آپ کو نماز بتا رہا ہے دیکھو ایسے پڑھنا ہے روزہ ایسے رکھنا ہے حج ایسے کرنا ہے وہ آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور آپ جو ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ایسے بھی انسان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہونے والی ہیں پھر آپ دیکھیں چوتھے امام فرماتے ہیں گناہوں پر اظہار مسررت گناہ تو کیا کہیں ڈانس ہو رہا تھا کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کوئی گالیاں دے رہا تھا ارے کیا کہنا اسی کے حوصلہ افضائی کرنے لگے یا کہیں پہ آج تو میں نے ایسا کیا کہ اس نے نسلیں یاد رکھیں گی مارا گالیاں دی کوئی بھی بدفیلی کیا اب یہاں پر چوتھے امام فرماتے ہیں کہ گناہ تو کیا اس پر اظہار گناہ بھی کر رہا ہے نادم نہیں ہے خوش ہو رہا ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کسی کو مار کے آئے کسی کو ڈانٹ کے آئے کسی کو گالی جھوم رہے کہ آج تو میں نے کمال کر دیا تو کہتے ہیں جو اظہار کرتا ہے گناہوں کے بعد مسررت کا کیونکہ اس پر خوش ہونے کا گناہ اس کے انجام دینے سے زیادہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی زنا کر کیایا کسی کی نام اس کو لوٹ کیایا اور اس کے بعد جو ہے دوستوں میں بیٹھا ہے کہیں بیٹھا ہے اس پر اظہار خوش نہیں اکیلی بیٹھا لیکن مگن ہے کہ آج تو میں نے بہت بڑیہ کام کیا تو اس گناہ سے زیادہ گناہ ہے گناہ پر خوش ہونا پھر فرماتے ہیں مولا کہ آنکھوں سے آنسوں کا بند ہو جانا بہت سے ایسے آپ دیکھئے عام طول سے تو ایسے تو مسائب نہیں آتے ہیں انسان پہ جیسا کربلا والوں پہ آئے اور جب ان کے مسائب کو بیان کیا جاتا ہے انسان روتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے آنسوں نہیں نکلتے اس کا ریزن ہے سندلی دل کا سخت ہو جانا دل کا سخت ہو جانا بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لئے چھٹے امام نے فرمایا کہ نماز کے بعد تم جہاں ساری دعائیں کرتے ہو وہیں پہ یہ بھی دعا کرو کہ پرولدگار ہمارے دل کو رحم دل بنا دے ہمیں غمِ حسین میں رونے کی سعادت نصیب فرما ہم فرش پہ تو آ جاتے ہیں سن تو لیتے ہیں لیکن یہ نعمت ہم سے چلی گئی لہٰذا اس کے لئے بھی دعا کرتے رہنا جبکہ سندلی گناہوں کی کسرت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے انسان کا دل کب سخت ہوتا ہے جب انسان گناہ کا ارتکاب زیادہ کرتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں انسان ایسا گناہ کرتا ہے جس سے وہ نماز شب تحجز سے محروم ہو جاتا ہے کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ناموس میں عزت میں آگ لگا دیتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاملات کو اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو عذابِ الٰہی ہمارے اوپر نازل ہونے میں جلدی کا سبب بنتے ہیں تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان آپ دیکھیں ابتداء میں اگر ابھی کسی کی آپ تعلیم و تربیت اچھی کر دیجئے دس سال پندرہ سال میں تو مستحب نمازوں کا بھی پابند ہو جاتا ہے روزے کا بھی ابھی واجب نہیں ہوگا نمازِ شب پڑھنے لگتا ہے زیادتِ آشورہ لیکن آپ کسی پچاس سال اور اسی سال والے کی کریے ایک ٹولی بڑی عمر کی بنا لیجئے پچاس آدمی کی انہیں تبلیغ کریے اور ایک نو عمر بچوں کی بنا لیجئے تو نو عمر والوں میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق زیادہ مل جائے کیوں؟ ان کے گناہ کم بنسبت بڑھوں کے گناہ کم ہے اگر ان کے عمال زیادہ ہیں تو گناہ بھی زیادہ ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نمازِ شب جیسی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ برے کام انسان میں اس قدر جلدی اثر کرتے ہیں جتنا چھوڑی کوہان پہ چلتی ہے جب قصائل لٹا دیتا ہے تو پھر بسم اللہ اللہ و اکبر کہنے میں دیری نہیں ایسے ہی کچھ گناہ ہیں جو ہماری ان نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں آٹھویں امام فرماتے ہیں جون جون گناہوں کو نئے طریقے سے انسان بجا لاتا ہے کہ آج کے پچاس سال پہلے ٹی وی کا موبائل کا فون کا یہ سب کوئی تصور تھا نئے نئے ٹیکنک کے گناہ ایجاد ہوتے رہے تو جیسے جیسے گناہ کی ٹیکنک نئی آتی جاتی ہے ویسے ویسے عذاب بھی نئے انداز سے اللہ بیجتا ہے ابھی یاد دیکھئے پندرہ سال بیس سال پہلے سادہ سا ایک بخار آتا تھا اس کے بعد بخار کی کتنی قسمیں آگئیں ڈینگو ہو گیا سائن فلو ہو گیا اور کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا جھو گا ایک سے اسی میں بڑھتے گئے تو یہ کیوں بڑھ رہے ہیں یہ جو ہم آپ نئے نئے گناہوں کی ٹیکنک کو استعمال کرتے ہیں اسی لئے نیا نیا عذاب بھی ادھر سے آتا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں مولا کائنات کوئی سال کسی سال سے بارش کے لحاظ سے کم نہیں ہوتا اللہ نے تقمیمہ مقرر کر رکھتا ہے اسی اطبال سے بارش آتی لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہے مقرر فرما دیتا ہے کیونکہ جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو جو بارش ان کے لئے مقرر ہو چکی ہے اسے دوسری طرف پلٹا دیا جاتا ہے لہذا یہ جو پہلی سفوالے ہیں یہ جہاں بہت سارے عامال کرتے ہیں وہیں کم سے کم دعا کے لئے جہاں آپ نماز کے لئے اس کے لئے دعا کراتے ہیں باران رحمت کے لئے دعا کراتے ہیں وہیں پہلے اپنے گناہوں کی کہ پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی پتہ نہیں وہ کون سا گناہ ہے جو سلزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تو پہلے پانچ مرتبہ یہ دعا کرو پروردگار ان گناہوں کو ہمارے بخش دے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی پھر امیہ جیو پڑھئے انشاءاللہ بارش رات میں پھر سے ہوگی ایک درود پہدہ امد والے محمد گناہ کے مخصوص نتائج کچھ خصوصی نتائج امام فرماتے ہیں اٹھوے امام جب حکمران جھوٹ بولیں گے حاکم جھوٹ بولیں گے تو بارش رک جائے گی بارش رک جائے گی جب بادشاہ ظلم کرے گا تو حکومت کمزور ہو جائے گی کہیں نہ کہیں سے پھر آج آپ دیکھیں چاہے جہاں چاہے جو ہو جاتا ہے حکومت اتنی پاور فل ہے جو چاہتی کوئی روح ریعیت نہیں وہ سمجھتی ہے کہ بس سب سے بڑے عادل ہمیں جو کریں غلط سئی سب سئی تو جب حکمران ظلم کرے گا تو حکومت کمزور ہو جائے گی اور جب زکاة کی جانور مل جائیں گے جانوروں میں بیماری جو آ جاتی ہے اور مر گئے معلومہ بکریاں صاحب بھیڑ صاحب گائے صاحب بھین صاحب یہ کیا ہے زاکاة کی رکی ہوئی ہے بند ہے مٹھیاں بند ہے پھر فرماتے ہیں جو گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں یعنی ہمارے پاس نعمت تھی اب دیرے دیرے غربت اب دیرے دیرے بیماری ایسا کیوں ہوتا ہے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں وہ بغاوت ہے کسی کے سامنے سر اٹھائے گئے ہیں نہ یہ دیکھنا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے کیا ہے کیا نہیں دین کیا بات جو ہم کہیں وہی ہونا چاہیے یہ بغاوت جو ہے نعمتوں کو بدل دیتی ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہمیں رسول کی اطاعت کرنا ہمیں ایمہ کی اطاعت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب کیا اور وہی تک لوگوں کے پیغام کو قبول کرنا ہے جہاں تک وہ اللہ رسول اور امام کے پیغام کو پہنچ اگر ہم اپنی مرضی چلانے نہ گئے تو آپ کو ہماری درود پردے محمد والی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہمارے اوپر جو اطاعت واجب ہوئی ہے وہ اللہ کی رسول کی اور امہ کی پھر فرماتے ہیں جو گناہ ندامت اور پشے مانی کا موجب بنتے ہیں وہ حطت انسان کو کتنے بڑے منصف پہ کیوں نفائز ہو اس کو ضلیل ہو کے رہنگا چاہے جب ہو تھوڑا پہلے یا بعد میں وہ گناہ عذاب کے نزول کا سبب ہوتے ہیں یعنی جس کے بعد اللہ اپنے عذاب کو نازل کر کے رہتا وہ ظلم ہے کسی پہ ظلم کریں بیوی پہ کریں بچے پہ کریں خاندان پہ کریں سماج پہ کریں معاشرے پہ کریں جس پہ بھی کریں گے اگر ظلم ہے شریعت دین کے خلاف ہے تو آپ کے اوپر عذاب آ کے رہے گا کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے وہ گناہ جو عصمت دری کا ذریعہ ہیں جس سے عصمت میں آگ لگ جاتی ہے وہ کیا ہے شراب خوری ہے شراب پینے کے بعد کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی نہ بہن کی نہ بیٹی کی نہ بیوی کچھ نہیں اسے کچھ نہیں پتا ہے وہ گناہ جو رزق کے تنگ ہونے کا سبب بنتی ہیں جس کی وجہ سے رزق میں کمی ہونے لگتی وہ زنا جب انسان ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا گراف دیرے دیرے جب اللہ نے آپ کو حلال راستے فرام کیے ہیں اور ہر وقت اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو پھر حرام کا راختہ اختیار کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے وہ گناہ جو جلدی موت کا سبب بنتا ہے اس کی موت بہت جلدی آگئی وہ بھی ازباب ہیں جو عمر میں اضافے کا سبب ہیں لیکن جو وہ ہے قطع رحمی جن کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کرو عزیز و اقار چاہے سلام کے ذریعے سے کرو بھئی ٹھیک ہے ہمارے ان کے تعلقات نہیں اچھے حمل ان دن نہیں کر رہے ہیں لیکن کم سے کم ملتے جلتے رہو اچھے بڑے میں کھڑے رہو قطع رحمی نہ کرو سلح رحمی کرو تو جو ہے وہ ہے وہ گناہ جو دعا دعا کو واپس پلٹا دیتے ہم دعا کرتے ہیں بابِ عجابت کے قروب پہنچتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی واپس آ جاتی ہے بہت واسطے دیئے دعا پڑی سلوات پڑی سارے دعا کے فلسفے کو پورا کیا فرشتے جھومتے ہوئے لے کے گئے پرودگار بہت اچھی دعا اللہ کہتا اسے واپس پلٹاؤ کیوں یہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا چاہے زندگی میں چاہے ملنے کے بعد تو یہ جو ہے کیا ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی چوتھ امام فرماتے ہیں جو بنا دعا کو واپس پلٹاتے ہیں اس میں بدمیت اب ہی اچھی نیت کی اللہ یہ کام ہو جاتا چھوڑو بعد میں دیکھیں شیطان آیا اب یہ دعا کو ہمارے قبول جو نیت کریں دیکھیں ہر جگہ اللہ ہے جب پھستا ہے انسان تو بہت اچھی اچھی نیت کرتا ہے جیسے ہی اسباب فرام ہوتا ہے نیت بدلنے لگتی تو پھر دعا نیت کی تبدیلی کی وجہ سے والنین کی نافرمانی کی وجہ سے باب قبولیت تک نہیں پہنچتی ہے مومن بھائیوں کے ساتھ منافقت سامنے جی حضور جی سرکار دو قدم ہٹے پتہ نہیں جو برائی ہے بھی نہیں اس کے اندر وہ بھی ہم گناتے ہیں یہ یہ تو ایسا یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں ہونے دیتی ہیں نماز فریضہ کو دیل سے ادا کرنا مغرب ہو گئی ہے ایٹیل گھوم رہے زور ہو گیا ایٹیل نماز کو تاخیل سے پڑھنا اسی طریقے سے صدقات کے ذریعے خدا کا قرب کے حصول کو ترک کر دینا صدقہ جو ہے اللہ سے قریب کرتا ترک کر دیا بھولے ہوئے ہیں بدکاری کا اعتقاب کرنا اور گالیاں دینا یہ چھے سے ساتھ چیزیں ہیں جو دعا ہمارے کرنے کے بعد ملائکہ لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں سے واپس پلٹا دیتے ہیں والدین کی نافرمانی اس کے بعد بدنیتی اس کے بعد مومن بھائی کے ساتھ منافقت اس کے بعد نماز واجب میں تاخیر اسی طریقے سے بدکرداری اور گالیوں کا دینا یہ ہماری دعا کو وہاں پہنچنے کے بعد بھی واپس آ جاتے ہیں تین گناہ ایسے جن کی سدا اس دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے والدین کی نافرمانی لوگوں کے ساتھ سرکشی ہر انسان کا یہ ہوتا ہم جو کہیں وہ سامنے والا تسلیم کر لیں لیکن نہیں کرتا ہے تو کچھ بائٹ کر دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں چھوڑو ہمارا کام کا پیغام پہ جانا ہے لیکن کچھ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے موز سے نکل گیا ہے تو تو ہونے چاہیے اگر ہمارا شیار یہ بن گیا ہے تو بغیر سزا ملے ہمیں اس دنیا سے نہیں جاننا سزا مل کے رہے گی احسان کی فراموشی اب بہرحال پہلے میں بیٹھا ہوں تو آدھا لندہ میرا ہے جناب کا پندرہ ہی منٹ آج بچا ہے دو حدیثیں اس کے بعد بات کو ختم کرتا انشاءاللہ چونکہ دو دن کے بعد غدیر ہے بہت بڑی نعمت ہے جب اللہ کو رسول اللہ نے رسول اللہ کو مبوز برسالت کیا اسی سے ملتی جلتی فضیلت غدیر بہت اہم دن وہ بھی ہے اور یہ بھی وہاں کھل کھل نبوت کا اعلان ہوا ہے یہاں کھل کھل امامت کا اعلان ہوا ہے یہ بھی امامت جو ہے اللہ کا منصب ہے اور ولی کو بھی اللہ ہی منتخب ترتا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے آپ دیکھیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ اگر غدیر کے دن کوئی کسی مومن کے کام آ جائے کسی بھی ذادیہ سے لیکن ہر انسان ہر چیز کلنے کے لائق نہیں چاہے اس کی مالی اعتبال سے کچھ مدد کر دی دو چار دس دن اس کا گھر چل چل جائے کچھ بھی ہو جائے امام نے یہاں دو ذمہ داری لی کہا اگر کسی نے ایسا کیا تو میں زمانت لیتا ہوں کہ یہ کافر نہیں ہوگا اور فقیر نہیں ہوگا آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے اللہ والے نمہ لیکن مرتے مرتے کفر کی موت مل ایک نوبت یہ آجاتی ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی مولانے زمانت لی ہے جو غدیر کے دن کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کسی طریقے سے اگر ایک دین غریب امیر کچھ نہیں آگا کسی کے ساتھ بھی اس دن یعنی اس کے بعد عبادتوں کا بھی ثواب ہے صدقات کا بھی ثواب ہے ارے میں تو یہ کی چلیے صاحب آپ کے پاس حمت نہیں پڑ رہی ہے اپنی جیب سے کرنے کی صدقہ ہے زکاة ہے فطرہ کم سے کم خمص ہے ان کے مستحقین کو اس دن پہنچائی تب بھی ان کی کوئی غریب ہے بچارہ صدقہ آپ کے پاس پڑھا مانگنے ایک لاکھ انبیاء شہدہ صدقین ان سب کو کھلانے کے برابر کسی بھی اعتبال سے یہاں تک اچھا لباس پہننا یہ سب ایک روایت دیکھی اٹھوے امام کی کہ ہمارے پاس چار دن ہیں جس دن چاہے آپ بال کٹائیے چاہے داری بنوائیے چاہے اچھے لباس پہنیے چاہے خوشبو لگائیے یعنی اپنے اوپر اگر اپنے حسن و جمال پر بھی آپ نے خلچ کیا ہے تو یہ چار دن کیا ہے تو فائدہ بن وہ چار دن کون روز جمعہ ہر ہفتے آتا ہے اسی طریقے سے عید الفتر عید قربان اور اسی میں غدیر اس کی حیثیت معصوم نے فرمایا میدان محشر میں ایسے ہی ہوگی جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں ستارے کی دنیا سورج ہوتا چاند ہوتا جیسے وہ چمکتا ہے اگر اس دن آپ نے اچھے لباس اچھے داری سب کچھ آپ نے کرایا ہے تو اس کا بھی یہ عجر سواب ملے گا میدان محشر میں ایک گروہ ایسے آئے گا تو اس دن یہاں آمال ہیں یہ ہیں یعنی آپ یہ سمجھئے ابھی دو دن ہیں کسی بھی ذاویے سے سلح رحمی کرنا سلام کے ذریعے سے ملاقات کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے اگر آپ نے کل لیا تو آپ نے اپنی دنیا کو بھی بنایا اور آخرت کو بھی بنایا خدبے میں رسول اللہ نے کیا کہا آخر نے وَعْلِمًا وَعْلَى آدھمًا آدھا منصر وَنْنَسْرَ پرودگار جو علی کو دوست رکھے اسے تو بھی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمنی رکھنا جو ان کی مدد کرے تو بھی ان کی مدد کرنا اور جو ان سے لڑائی کرے تو بھی ان سے لڑائی کرنا کسی نبی اکلاک چوبیس ہزار انبیاء میں آپ دکھا دیں کہ کسی نبی نے کوئی دعا کی ہو دعا قبول نہ ہوئی ہو چیجائے کہ ملسل آزم جس کی نام کی برکت سے اللہ مومنین کی دعا قبول کر رہا ہے وہ اپنے خدمے میں اس انداز سے دعا کر رہا ہے تو بغیر محبت علی کے کچھ نہیں ہو سکتا اور اس دن چاہے جس کے ساتھ چاہے گھر والوں کے ساتھ آپ کریے چاہے باہر والوں کے ساتھ کریے جیسا اللہ نے آپ کو اُساتھ عطا کی اللہ سے بہتر آپ کے حالات کو ہمارے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں اگر ہم اظہار محبت میں اہل بیعت کی محبت میں اس دن کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے ایک درود پردے محمد والے پردگار ہم سب کو اہل بیعت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق انعیت فرماؤ مزارات مقدسہ کی حواظت فرماؤ علماء اللہ کے سائیوں کو ہمارے سروں پر باقی فرماؤ امان کے ظہور میں داشیل فرماؤ ہم سب کن کے ایوان انصار مشمار وتقبل موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسول الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلومین اما بعد قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کا تو وقت اس وقت اب نہیں ہے بہرحال دو ہفتے سے میں غیر حاضر رہا اور درس میں اور دو ہفتے کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو بہرحال جو آخرے درس میں سلسلہ رہا ہے سوال جواب کا اگر کوئی سلسلے میں آپ جو ابھی مولانا درس دے رہے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی باتیں اور بڑی اچھی کیا اس کی علاوہ کوئی اور اگر کسی اور موضوع کے اوپر کوئی آپ حضرات کا کوئی سوال ہے کوئی شکشبہ ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو بسم اللہ کیونکہ یہ ذل حجہ کا مہینہ ہے اور یہ جو دن ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اور جمعہ میں بھی بیان ہوا کل ماشاء اللہ سے جشن بھی تھا اور اس کے بعد بھی مسلسل محفلیں ہیں تو یہ جو غدیر ہے اور غدیر میں جو اعلان ولایت ہے ولایت بنیاد ہے ولایت اساس ہے کئی حدیثوں میں میں نے الگ 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 معصومین علیہ مسلم سے یہ حدیث دیکھی ہے کہ دین کے پانچ رکن ہیں اسلام کے پانچ رکن ہیں بات حدیثوں میں چار کا بیان ہوا ہے بات حدیثوں میں پانچ کا بیان ہوا یہ اصول دین سے ہٹ کے اصول دین تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں لیکن اس کے علاوہ کہ دین کے ارکان جو ہیں نماز زکاة حج جہاد اور ولایت اور اس میں ولایت کو بیس بنایا گیا ہے بنیاد قرار دیا گیا ہے یعنی جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے یہ سب کے سب ڈپینڈ ہیں ولایت کے اوپر اب یہاں کے اوپر ایک مسئلہ آتا ہے ولایت کے سلسلے میں کہ ولایت کے معنی کیا ہے عام طور سے ہر شیعہ ولایت کو قبول کرتا ہے ولایت کو مانتا ہے اور جو ولایت کو قبول نہ کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہے قرآن نے بھی تین ولایت وں کیا کیا چیز ہے دیکھ ویسے تو خود ہمارے جو دنیاوی زندگی ہے اس میں بھی بعض ولایتوں کا تذکرہ ہوا ہے مثلاً باپ کو بیٹے کا ولی قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے شوہر کو زوجہ کے لیے ولی قرار دیا گیا ہے دادا کو کوتے کا ولی قرار دیا گیا ہے باپ کے نہ ہونے کی صورت میں اور یہاں پر یہ جو چاہے وہ باپ کی ولایت ہو یا دادا کی ولایت ہو یا شوہر کی ولایت ہو تو یہ جو ولایت ہے یہ سرپرستی کے معنی ہے باپ ولی ہے کس لحاظ سے یعنی ہمارا سرپرست ہے ہمارا گارجین ہے ہمارا نگرا ہے اور اس لحاظ سے وہ ہمارا ولی ہے کیونکہ ہمارے والد ہیں ہمارے باپ ہیں اسی طریقے سے دادا اگر پوتے کا ولی ہے تو کیونکہ وہ بزرگ ہیں سرپرست ہیں نگرا ہیں اس نگرا کی حیثیت سے وہ ولی ہیں لیکن کیا اللہ رسول اور امام بھی اسی معنی میں ولی ہیں جس معنی میں باپ ولی ہے جس معنی میں دادا ولی ہے کیا اللہ رسول اور امام بھی اسی معنی میں ولی ہیں کہ بس ان کا کام سرپرستی کرنا اور نگرانی کرنا اور باقی اصول بتا دیئے قوانین بتا دیئے اور ہم چاہے کریں چاہے نہ کریں اور چاہے انجام دیں چاہے نہ دیں عام طور سے اگر ہمارے ہاں اس ولایت کی متعلق سوال ہوتا ہے کہ بھئی ولایت کو قبول کرتے ہو کہاں صاحب کیوں نہیں ولایت کے بغیر ولایت علی کے بغیر تو صاحب زندگی ہی نہیں ہے اور شیعہ ہی نہیں ہے ام نے کہا در آپ ولایت کے معنی بتائیے ولایت کس کو کہتے ہیں بھائی صاحب ولایت کی کیا ولایت یعنی محبت محبت اہلِ بیت محبتِ علی اگر ولایت کے معنی محبت کے ہیں دوستی کے ہیں تو اس ولایت کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں سوائے ناسبیوں کے ناسبی یعنی جو اہلِ بیت علیہ السلام کی توہین کرنے والے یا ان کا احترام نہ کرنے والے وہ بہت مختصر سا تبتہ ہے مسلمانوں میں جو ناسبی کہلاتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب سارے مسلمان اہلِ بیت کو اسے محبت بھی کرتے ہیں اور اہلِ بیت کا احترام بھی کرتے ہیں آپ کسی بھی امام کا نام لیجئے اس کے اگر رضی اللہ یا اپنے لحاظ سے جو بھی ان کا احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اگر ولایت کے معنی محبت ہی ہے دوست ہی ہے تو سارے مسلمان اس سے ولایت کو مانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا وہ آج کل سوشل میڈیا کو پر تو بہت سے سب ویڈیو وغیرہ آیا کرتے ہیں تو اسی میں وہ پاکستان کے تاریخ جمیل انہوں نے من کنت مولا ہو فہازہ علی مولا کا ترجمہ کیا اور کہا کہ علی ہمارے مولا ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے اوپر شیعہ ہونے کا یا رابزی ہونے کا الزام لگا دیں اور کہیں کہ جھا ہم کاریخ جمیل بھی رابزی ہو گئے ہیں یا شیعہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فحاذ علی ان مولا جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے اس کے علی مولا ہے تو جب رسول اللہ خود مولا بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تو ہم مولا مان کیوں نہیں رہے ان کو اور مولا ماننے سے ہم رافزی کیسے ہو جائیں گے اور مولا ماننے سے ہم شیعہ کیسے ہو جائیں گے اس لئے کہ حضور نے فرمایا اگر تم واقعاً ان کے جملے جو کہ اگر آپ تم سنت کے پیروکار ہو اور رسول کی سنت کو لیے ہوئے تو یہ بھی سنت رسول کی سنت ہے یہ بھی رسول نے بیان فرمایا تو اس دوستی کے معنی میں محبت کے معنی میں سرپرستی کے معنی میں تو سارے مسلمان قبول کرتے ہیں تو پھر ولایت کیا چیز ہے اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہاں اگر پر پیغمبر ختی مرتبت نے جس ولایت کا تذکرہ کیا ہے یا اللہ نے اس آئے ولایت میں جس ولایت کی بات کی ہے یہاں اس سے مراد صرف محبت یا دوستی نہیں ہے بلکہ یہاں گو پر یا صرف سرپرستی نہیں ہے بلکہ یہاں گو پر ولایت سے مراد حاکمیت حاکمیت اللہ مولا یا اللہ میرا مولا ہے کیا اگر رسول اللہ نے غدیر میں پہلے یہ تو کہا تھا اللہ مولا یا اللہ میرا مولا ہے کیا مطلب اللہ میرا حاکم ہے وَعَنَا مَوْلَى الْمُومِنِينَ میں مومنین کا حاکم ہوں فَمَنْ كُلْتُ مَوْلَا ہُوْ فَحَازَ عَلِيُّ الْمَوْلَا جس کا جس کا میں حاکم ہوں اس کے اس کے علی حاکم ہے پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ جو امیور المومنین کے مقابل میں تھے ان کا ماننا یہ تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہر لحاظ سے علی کو مانتے اور قبول کرتے ہیں جھڑڑا کس چیز کا تھا اختلاف کس چیز کا تھا حدیث کو بھی مانتے تھے کہ ہاں حضور نے فرمایا مَنْ كُلْتَ مَوْلَا فَحَازَ عَلِيُّ الْمَوْلَا لیکن یہی جو عام مسلمان جیسے قبول کر رہے ہیں یہاں انہوں نے دوست کے معنی میں اور محبت کے معنی میں اور سرپرست کے معنی میں بیان فرمایا اور ان کو ہم سرپرست مانتے ہیں اور سرپرست ماننے میں کیا حرج ہے اور ان کو ہم ان سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا حالانکہ اگرچہ ان کا عمل خود بتا رہا تھا محبت بھی نہیں کرتے تھے اگر محبت کرتے ہوتے تو بھی یہ کیوں ایسا کرتے خاندان حضور تحارت کے ساتھ لیکن زبانی طور کے پر آپ کو تاریخ میں ملیں گی روایتیں اور حدیثیں جہاں انہوں نے خود اقرار کیا ہے خود اقرار کیا ہے تو اگر محبت اور دوستی ہی کی معنی میں تو وہ بھی مانتے تھے جو حلی کے مخالف تھے پیغمبر کے انتقال کے بعد جنہوں نے حق دلس پکیا پھر مسئلہ کہا تھا مسئلہ تھا حاکمیت کا وہ کہتے تھے کہ علی ہر طریقے سے قبول ہیں ہر صفت ان کے اندر موجود ہے ہر فضیلت ان کے اندر موجود ہے لیکن علی حاکم کے طور پر مجھے قبول نہیں ہے حاکم کے طور پر علی منظور نہیں ہے یہ مسئلہ تھا یہی جھگڑا تھا لہٰذا غدیر غدیر امیر المومنین اور امی اتھار کی حاکمیت کا دن ہے حاکمیت کا دن ہے کہ جس دن رسول اللہ نے امیر المومنین کو مومنین کا حاکم قرار دیا ہے تو اب یہاں پر بات امیر المومنینی پر تمام نہیں ہوتی ہے امیر المومنین کے بعد بھی امیر المومنین کا سلسلہ تو ہم نے غدیر میں جو جس انداز سے علی کو مولا مانا انہی مانا میں ہمیں امام حسن کو بھی مولا ماننا پڑے گا انہی مانا میں ہم کو امام حسین کو بھی مولا ماننا پڑے گا اسی مانا میں ہم چوتے امام سے لے کے اور گیارویں امام تک سب کو مولا مانے اور اسی مانا میں جو وارث غدیر ہے یعنی امام زمانہ اجلاللہ تعالی فردہ الشریف ان کو بھی ہم کو اپنا حاکم تسلیم کرنا پڑے گا کہ خالی ہمارے نگرہ ہیں سرپرست ہیں ہم کو بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی نظر کرم نظریں ان آیتیں بلکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ غدیر کو مان رہے ہیں اور پیغمبر کے اس قول کو تسلیم کر رہے ہیں تو امام زمانہ کو حاکم ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ نے اس سلسلے کو جو بیان کیا ہے امیر المومنین کی ولایت سے لے کے اور امام زمانہ کی ولایت تک یعنی امام زمانہ حاکم ہے حاکم اور اسی کا تو ہمیں انتظار ہے کسی کا تو انتظار ہے امام زمانہ تشریف لائیں گے خالی وہاں دعویٰ محبت تھڑے ہوگا وہاں تو اب خود دماؤں میں یا باقی آپ کو روایتوں میں جو چیزیں ملیں گے کیا کہ امام کی حکومت کے لیے زمین ہموار کرو یعنی کچھ ایسا کرو کہ جب امام تشریف لائیں تو ان کو حکومت میں آسانی ہو اور جو حکومت کے تانون قائدے دستور طریقے ہوتے ہیں جب امام تشریف لائیں تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اس میں حصے دار ہو ہمارا آپ کا بھی کہیں تھوڑا ہی سے کہیں چاہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سلسلے میں اپنے خاندان کے سلسلے میں اپنے گھربار کے سلسلے میں اپنے سماج کے سلسلے میں اپنی مسجد کے سلسلے میں امام بالے کے سلسلے میں جماعت کے سلسلے میں شہر کے سلسلے میں کہیں کہ اوپر قرآن کے سلسلے میں اہلِ بیت کچھ ایسی خدمت ہو کچھ ایسا کام ہو کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا بھی کہیں اگر ہم کو حصہ مل گیا تو ہماری سمجھئے کہ نچات کے لیے یہی کافی ہے اور ہماری خوشبختی کے لیے یہی اور ہماری خوشبختی کا ذریعہ ہے تو خدیر امیر المومنین اور امیتھار علیہ السلام علیہ السلام کی امامت اور حاکمیت کا دن ہے اور ہم کو جہاں ان سے محبت کرنا ہے ان سے عقیدت رکھنا ہے ان سے دوستی قدم برنا ہے وہیں ساتھی ساتھ ان کو اپنا حاکم ماننا ہے بس وقت تمام ہو چکا ہے بس میں دو جملے اور ارز کر دوں اس تھوڑا سا جب بات آگئی ہے تو ایک اصلاحی پہلو بھی ہے پھر آیا ہم نے دیکھئے پیغمبر کی حدیث تو مان لی ہم نے لیکن آیا ہم نے علی کو حاکم مانا بھی ہے کہ نہیں مانا ہے اگر ہم سے آپ پوچھئے تو ہم بھی کہیں کہ ہاں کیوں نہیں علی ہمارے حاکم جس سے بھی پوچھئے مسجد ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھیں یہاں کیا آپ جس شیعہ سے بھی سوال کیجئے کہ ہاں علی حاکم اگر علی حاکم ہے تو کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ ہمارے اوپر خود ہمارے اوپر حکومت کون کر رہا ہے ہماری ذات کے اوپر ہمارے اوپر حکومت خود ہمارے نفس کی ہے یا علی کی ہے کبھی جائزہ لیا ہم نے ہم کہتے ہیں جس کا جس کا میں مولا اس کے اس کے علی مولا جس کے جس کے پیغمبر حاکم اس کے اس کے علی حاکم لیکن واقعاً کیا ہم نے علی کو حاکم مانا میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ جب میں جائزہ لیتا ہوں تو یہی دیکھتا ہوں کہ مولا کی حاکمیت تو کہیں سے نظر نہیں آتی اسی نفس کی حاکمیت ہے جو ہمارے اوپر غالب ہے مولا کیا کہہ رہے ہیں ہم کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارا نفس جو کہہ رہا ہے اسے ہم فوراں کرنے کے لئے تیار ہیں نفس یہ کھانے کے لئے کہہ رہا ہے نجیس ہو پاک ہو حلال ہو حرام ہو کھا لو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں یہ لباس پہننے کے لئے ہمارا نفس کر رہا ہے لباس پہنو لیکن ہم یہ مومنین کیا کہہ رہے ہیں کون سا لباس پہنو کیسا لباس پہنو دیکھ لو کہ نجیس ہے کہ پاک ہے کیا ہے غصبی تو نہیں ہے پھر چوری کا تو نہیں ہے پھر حرام کا تو نہیں ہے اسی طریقے سے یہ تمہیں نے خانی ایک دو نمونے کے طور پر مثالیں پیش کی ہیں ورنہ اگر ہم پوری زندگی کا اپنا جائزہ لیں تو اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں نجانے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اگر کوئی حکومت نہیں کر رہا ہے تو علی ہماری زندگی میں اگر کسی کی حکومت نہیں ہے تو کس کی مولا علی کی ایم ایتھار کی امام زمانہ کی باقی ساری حکومت اور سارے لوگ حاکم ہمارے اوپر جو حکومت دیتا ہے آہاں بالکل بالکل لیکن مولا کہہ رہے ہیں نہیں ذرا سے ہم سے کوئی تھوڑا طاقت میں قوت میں دولت میں زیادہ ہوا کچھ بھی کہے کرنے کے لئے چاہے وہ صحیح و غلط ہم فوراں اس کا عاملنا صدقنا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مولا امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں اسے ہم کتنا کرنے کے لئے تیار ہیں تو عزیزو غدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس حاکمیت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور اسی زندگی میں رچانے اور بسانے کی ضرورت ہے بس ٹائم پورا ہو گیا میں نے سوال کے لئے کہا تھا لیکن آپ نے کوئی سوالی نہیں کیا آپ کہیں گے آپ نے موقع نہیں دیا بولنے کا کچھ سوال کرنے کا وحرال ابھی ہے دو چار منٹ اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ ورنہ پھر دعا اور انشاءاللہ اندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں دیکھیں گے انشاءاللہ اگر بخت رہا تو سوال جواب کا سلسلہ ہوگا کوئی سوال نہیں جی اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مابود یہ آنے والے ایام آنے والی شبے نہایتی مبارک ایام ہے خصوصاً عید اکبر عید اعظم عید غدیر تیری بارگاہ میں امیر المومنین اور وارثان غدیر یعنی آئیم اتھار علیہ السلام بالخصوص امام زمانہ کے واسطے اور وسیلے سے دعا ہے مابود تمام مومنین کو خوشیہ نصیب فرما دلوں سے ہر قسم کی قدورتوں کو دور فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما یہ جو مختصر سی کوشش ہے مابود اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آرازتہ فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما دنیا سے ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما مظلوموں کی مدد فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجین فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار اور گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنوت فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیا وی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَسْسَمِعُ الْعَلِيمِ آپ حضرات سے گزاریش ہے کے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرہوم رمضان علی دوست محمد بھائی ویرانی تَتھا تمام مرہوم مومنین وَالْمُمِنَات نِي رُوح نَسَوَاب مَا سورہ فاتحہ اس کے علاوہ خود اپنے مرہومین اور وہ تمام مومنین جو آج دنیا میں نہیں ہیں وہ تمام علماء اور مراجع کو زیادہ ہمارے برمیان میں نہیں ہے ان کی ارواح کو بخش دیں